موسیقی اسلام علیکم میں حارون حنیف ٹیم اورسیز کے ویڈیو بلوگ کنسٹرکشن گائیڈ کے اپیسوڈ نائن میں ایک بار پھر آپ کے سامنے آزر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنسٹرکشن کے دوران استعمال ہونے والے مٹیریل کے پرچیز کا طریقہ کار جیسا کہ ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں کہ کنسٹرکشن دو سٹیجز میں کرنی چاہیے ایک گری سٹرکچر اور دوسرا فینشنگ تو اسی طرح ہم لوگ مٹیریل کی پرچیز کے لیے بھی دو سٹیجز میں ڈسکشن کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ گری سٹرکچر کے مٹیریل کی پرچیز کا طریقہ کار کو ڈسکس کرتے ہیں مٹیریل کی پرچیز کے دوران تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کوالٹی، پرائیس اور کونٹی اور ہر آئیٹم کی پرچیز کے دوران ان تینوں چیزوں کو اس پہ اپلائی کرنا ہے گری سٹرکچر کی کنسٹرکشن کے دوران استعمال ہونے والے مین مٹیریل آئیٹم میں سب سے اہم ہے سٹیل سٹیل کی کونٹی کو میک شور کرنے کے لیے سٹیل سے ہی سٹیل پرچیز کریں سٹیل کی پرائیس اتنی زیادہ فلکچوئٹ نہیں کرتی آپ جس بھی ڈیلر کے پاس جائیں گے انیس بیس کے ڈیفرنس سے آپ کو مل جائے گا لیکن اس جگہ پہ یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ سٹیل کی پرچیز کے دوران اس کی کونٹیٹی کو میک شور کرنا سب سے اہم ہے مثال کے طور پر اگر آپ پانچ ٹن سٹیل پرچیز کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ پورا پانچ ٹن ہو سٹیل کے ویٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایکس وائی زی کمپنی کے سکسٹی گریڈ والے ہاف انچ والے سٹیل کی بار کا ویٹ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ کی ریکوائیڈ سائز اور گیج کے ایک رننگ فٹ کا ویٹ آپ کو مل جائے گا مثال کے طور پر اگر سکسٹی گریڈ ہاف انچ کے بار کے ایک رننگ فٹ میں چار سو گرام ویٹ ہو تو ایک بار کی لیندھ چالیس فٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ایک بار کا ٹوٹل ویٹ سولہ کیجی ہوگا اور اسی طرح آپ نے اگر وہ سو بارز خریدی ہیں تو ان بارز کا ٹوٹل ویٹ سولہ سو کیجی ہوگا اسی طرح آپ اگر کسی اور سائز اور گریڈ کی ویٹ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار سیم ہوگا اس طرح آپ اپنی سائٹ پر آف لوڈ ہونے والے سٹیل کی ٹوٹل ویٹ کو بہ آسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جب آپ سٹیل پرچیز کریں تو اس کی کوانٹیٹی کو خود کیلکولیٹ کریں گریڈ سٹرکچر کی کنسٹرکشن کے دوران استعمال ہونے والے مٹیریل میں دوسرا اہم مٹیریل آئیٹم ہے اینٹ اس کی کوالٹی پرائیس اور کوانٹیٹ کو ایک لے مین کے لیے کیلکولیٹ کرنا ویجر کرنا سب سے مشکل کام ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا نہ تو کوئی برینڈ ہے اور نہ ہی اس کے کوئی سیٹ پرائیس ہے اور کوانٹیٹی میں دھوکہ دیا جانا بہت آسان ہے اس کی کوالٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے مثال کے طور پر اس کی کوالٹی کو پرائیس رینج میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ نو روپے والی انٹ، آٹھ روپے والی انٹ، گیارہ روپے والی انٹ یا چھے روپے والی انٹ اب ایک ہی انٹ کو میں ہو سکتا ہے نو روپے والی بولوں آپ کے لیے وہ پانچ روپے والی ہو اور کسی اور کے لیے وہ آٹھ روپے والی ہو تو یہاں بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی سیٹ سٹینڈرڈ معلوم ہو جس سے ہم یہ کیلکولیٹ کرسکیں کہ یہ اینٹ کس پرائس رینج کی ہے اینٹ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے آپ ہماری فیلڈ کی برک کوالٹی والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اینٹوں کی کوالٹی کو میک شور کرنے کے لیے ویسے تو بہت سارے طریقہ کار ہیں لیکن ایک لے مین کے لیے تین بیسک طریقہ کار کو ذہن میں رکھیں ایک کہ اس کی سٹینڈھ یعنی پکائی پوری ہو دوسرا اس کا سائز پورا ہو اور تیسرا آپ کی سائیڈ پر آف لوڈ ہونے والی ٹرولی جس میں پانچ ہزار انٹیں ہوتی ہیں اس میں نوے پرسنٹ انٹیں ایک کوالٹی کی ہونی چاہیے ہیں سیکنڈلی انٹوں کی پرائس کے لیے جو بھی انٹ کی کوالٹی آپ کو پسند آئی ہے سیم سٹینڈرز کے اوپر تین ڈیلر سے آپ ان کا ریٹ لیں اور جو آپ کو سب سے کم کوٹیشن تھے آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں فائنلی انٹو کی کوانٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ ہماری برک کیلکولیشن والی ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں گری سٹرکچر کا تیسرا مین آئیٹم ہے ریٹ ہم ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتے آئے ہیں کہ لاہور کے ایریا میں کنسٹرکشن کے دوران صرف چناب کی ریٹ استعمال کرنی چاہیے کیونکہ اس میں مٹی اور دوسرے پارٹیکلز کی مکسنگ کم ہوتی ہے اس کی کوالٹی کو میک شور کرنے کے لیے صرف آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے چناب کی ریٹ آرڈر کی ہے تو آپ کی سائٹ پر آف لوڈ ہونے والی ریٹ چناب بھی کی ہو اور اس میں مکسنگ نہ ہو اس کی پرائس کے لیے بڑا ہی سمپل طریقہ کار ہے کہ آپ تین لوگوں سے اس کا کوٹ لیں جو آپ کو بیس پرائس دیں اسے آپ آرڈر دیں ریٹ کی کوانٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کی سائٹ پر آنے والا ٹرک ڈیمپر اس کی لمبائی چڑائی اور گہرائی کو آپ میجر کر کے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آف لوڈ ہونے والی ریٹ کے کیوبک فیڈز آ جائیں گے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لوز پوائنٹ ہے جہاں پر ریٹ کی کوانٹی کے اندر اونچ نیچ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سپلائر سے ڈیمانڈ کریں کہ کیریج کمپنی کی بلٹی آپ کو پروائیڈ کی جائے جو اس بلٹی کے اوپر کوانٹی لکھی ہوگی وہی کوانٹی آپ کی سائٹ پر آف لوڈ ہونی چاہیے گری سٹکچر کا چوتھا آئیٹم ہے کرش کرش کے لیے ہمیشہ آپ برینڈڈ کرش استعمال کریں جو کے سٹرنٹھ سائز اور صفائی میں پوری ہوتی ہے مثال کا طور پر آپ سرگودہ پلانٹ یا مارگلہ کی کرش استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوالٹی کو میک شور کرنے کے لیے صرف آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے کرش آرڈر کی ہے آپ کی سائٹ پر وہی کرش آف لوڈ ہو کیونکہ اس میں نرم اور لوکل کرش کی مکسنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کرش کی پرائیس کے لیے بھی آپ تین لوگوں سے کوٹ لے سکتے ہیں کیونکہ کرش کی پرائیس ڈیلی بیسس پر جنریٹ ہوتی ہے تو اس میں روپیہ دو روپیہ کا فرق کے ساتھ آپ کو ایک اچھی پرائیس مل سکتی ہے کرش کی کوانٹی کیلکولیشن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے سپلائر سے اس کی بلٹی کی ڈیمانڈ کریں اور سیکنڈلی آپ کی سائٹ پر آنے والے ڈمبر کی لمبائی چڑھائی اور گہرائی کو کیلکولیٹ کر کے آپ اس کی کیوبک فیٹ کوانٹی نگال سکتے ہیں گری سٹکچر کا پانچوہ مٹیریل آئیٹم ہے سیمنٹ سیمنٹ کے تمام ہی برینڈز اچھے ہیں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی کو میک شور کرنے کے لیے آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کی سائٹ پر آف لوڈ ہونے والا سیمنٹ جینون ہے کیونکہ مارکیٹ میں مکسٹ اور نون جینون سیمنٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے اور آپ نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ آپ کے پاس آنے والا سیمنٹ فریش ہو وہ زیادہ پرانا نہ ہو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ سیمنٹ ہمیشہ آتھرائز ڈیلر سے ہی پرچیز کریں جس سے آپ کو اس کی کوالٹی میک شور کرنے میں بھی زیادہ دکت نہیں ہوگی اور آپ کو اچھی پرائز بھی ملے گی اور سیمنٹ کی کوالٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ اس کے بیگز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گری سٹرکچر کے دوران استعمال ہونے والے الیکٹرک پلمبنگ گیس سیوریج کے پائپ ہمیشہ برینڈڈ استعمال کریں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جس کی کوالٹی پرائیس اور کوانٹی کو میجر کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کنسٹرکشن کے سیکنڈ فیز فینشن کے دوران استعمال ہونے والے مٹیریل کی پرچیز کے طریقہ کار کو ہم آنے والے اپیسوڈ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کنسٹرکشن سے لیٹیو تمام رہنمائی کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے ٹیلی فون نمبر یا ای میل اڈریس کے اوپر ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں Thank you so much